موسیقی 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 دنیا میں کورنا کا قہر بڑھ رہا ہے ویسے ویسے وائرس ویلن چین کا خوف بھی بڑھنے لگا ہے شی جن پنگ کو سنیے کورنا میں ہماری نے پوری دنیا کو سانف کر دیا کہ ہمیں شیط ید کا خیال ختم کر دینا چاہیے ساتھ ہی کسی بھی طرح کے ید کے خیالات والی سوچ چھوڑ دینی ہوگی دنیا ید کا خیال تیاغ دے ایک دوسرے کی عزت کرے جن پنگ کی زمان سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں اتنا ہی نہیں جن پنگ نے کہا کہ چین اب ہتیاروں کی ریس میں شامل نہیں ہوگا لیکن ساتھ ہی امریکہ کو چنوٹی بھی دے دی دنیا کے بھوشے کا فیصلہ سبھی دیشوں کو مل کر لینا ہوگا ہم نہیں چاہتے کہ دنیا کے ایک یا دو دیش اپنے نیم قانون ہم پر تھوپیں دنیا کے دو ہزار سے زیادہ کاروباریوں کو سمبودھت کرتے ہوئے جن پنگ نے چکنی چپڑی باتیں کی لیکن بیجین کے تانہ شاہوں کی چمڑی بہت موٹی ہے اسی لئے اسے جن پنگ کی بھل منصاحت سوجنے کی بھول قطعی نہ کریں اصل میں یہ جن پنگ کا خوف ہے کورنا دنیا میں جیسے جیسے اور وکرال روپ اختیار کرتا جا رہا ہے چین کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ اب اس کی شامت آنے والی ہے پچھلے چند ہفتوں کے دوران شی جن پنگ کو بھی اس بات کا بخوبی احساس ہو گیا ہے کہ بیجین پر جلد ہی بارود برسنا ممکن ہے لیکن کیا واقعی ایسا ہونے والا ہے کورنا کے کوہرام کے بیچ حالات پھر سے ایسے ہی بننے لگے ہیں ساؤچ چائنہ سی میں ڈیرہ جمائے امریکہ کے جنگی بیڑے نے ایک بار پھر ڈراغن کو اس کی اوقات بتانے کا فیصلہ کر لیا ہے امریکہ نے ڈکشنی چین ساغر کشیتر میں امریکی نو سینہ کا ساتھ ماں بیڑا تینات کر لیا ہے جو ہند مہا ساغر سے لے کر ساؤچ چائنہ سی تک گشت کر رہا ہے لیکن امریکہ نے چین کو اس سے بھی بڑا اشارہ دے دیا ہے امریکہ کے چار ایف سکسٹین ویمانوں نے چین کی سرحت کے قریب اڑان بھری خاص بات یہ ہے کہ چاروں فائٹر جیٹ کئی گھاتک مسائلوں سے لیس تھے یہ تصویریں امریکہ کے انہی فائٹر جیٹ کی ہیں جنہوں نے چین کے قریب اڑان بھری تصویروں میں ساپ دیکھا جا سکتا ہے کہ سبھی ایف سکسٹین ویمان گھاتک مسائلوں سے لیس تھے ہر فائٹر جیٹ میں پانچ بیانڈ ویجول رینج اے ٹو اے مسائل لگی تھی اس کے علاوہ ایک شارٹ رینج کی اے ٹو اے مسائل بھی تینات تھی سمال یہ ہے کہ چین کی سرحت کے قریب امریکہ نے فائٹر جیٹ کیوں اڑائے سبھی لڑاکو ویمانوں کو سب سے مارک مسائلوں سے کیوں لیس کیا اس کی وجہ چین کی جنگی سنک ہے 12 اپریل کو چین نے تائیوان پر قبضے کی سازش رچی اتحاس میں پہلی بار 25 سے زیادہ لڑاکو ویمانوں کو تائیوان کی سرحت میں بھیجا تھا جس کے بعد امریکہ خار کھائے ہوئے ہیں چین کی خلاف پوری دنیا کو ہونا ہوگا پوری دنیا کو چین سے خار کھانی ہوگی تب ہی ماہوں کے وارسوں کی عطی کا انت ہوگا اور ایسا ہو بھی رہا ہے ایک طرف امریکہ نے چین کی سرحت پر جنگی جہاز اڑائے تو دوسری طرف آسٹریلیا نے جنپنگ کو سب سے بڑا سبق سکھا دیا ہے بی آر آئے یعنی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو چین کے پاپ کا وہ پروجیکٹ جسے جنپنگ کا خواب کہا جاتا ہے جس کے ذریعے چین نے غریب ملکوں کو غلام بنانے کا منصوبہ تیار کیا ہے آسٹریلیا نے جنپنگ کے خوابوں کے اسی پروجیکٹ پر تگڑی چوٹ کر دی ہے آسٹریلیا نے چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو سے پیچھا چھوڑا لیا ہے بی آر آئے سے جڑے دو بڑے پروجیکٹ کو رد کر دیا گیا ہے چین کے پروجیکٹ رد کرنے کے پیچھے آسٹریلیا نے نئے سرکشہ قانون کا حوالہ دیا ہے ڈیل کو ودیش نیتی کے بپریت بتایا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ آسٹریلیا وائرس ویلن کو پچھلے سال ہی سبخ سے کھانے کی ٹھان چکا تھا اس کی وجہ بھی ہے سال بھر پہلے جب کورونا کی پہلی لہر پوری دنیا میں قہر برپا رہی تھی تب آسٹریلیا پہلا دیش تھا جس نے چین کو لے کر جانچ کی مانگ کی تھی آسٹریلیا کے پردھان منطری نے کہا تھا کہ وہان سے وائرس پھیلنے کی سوطنطر جانچ ہو چین کے میٹ بازاروں پر نظر رکھی جائے کیا غلط کہا تھا لیکن چین کو آسٹریلیا کی یہ ہماقت اتنی ناغوار گزری کی ڈراغن دادا گری پر اتر آیا اس نے کیا 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 اسے بھی جان لیجئے چین نے آسٹریلیا سے ایمپورٹ میں بڑی کٹوثی کر دی تھی آسٹریلیا کے چار میٹ پروسسنگ پلانٹ کو بلاک لسٹ کر دیا تھا آسٹریلیا سے ایمپورٹ ہونے والے جون پر اسی فیصد چیریف لگا دیا تب ہی سے آسٹریلیا چین کی دادا گری کو ختم کرنے کی تھان چکا تھا اسی لیے جن پنگ کے سب سے بڑے پروجیکٹ سے خود کو الگ کر لیا اب چین عادت کے مطابق گیدر بھبکی دینے پر اتر آیا ہے آسٹریلیا کا یہ فیصلہ غلط ہے آسٹریلیا کا قدم دوی پخشے سممندو کو اور نقصان پہنچائے گا ساتھی خود کو نقصان پہنچا کر ختم ہوگا چین کی ان گیدر بھبکیوں کا آسٹریلیا پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ سال بھر بعد آسٹریلیا کو سیدھے چین سے بھڑنے کا حوصلہ کہاں سے آیا اس کا جواب ہے فلیپینز آسٹریلیا کا وہ پڑوسی جو چین سے جنگ کا اعلان کر چکا ہے دیر صحیح صحیح لیکن پوری دنیا چین کے خلاف ایک جٹ ہوتی جا رہی ہے چین کو سبخ سکھانے کے لیے سب ایک پلاتفارم پر آتے جا رہے ہیں لیکن چین کی حرکتیں کم نہیں ہو رہی ہیں ہمارے پڑوس میں چین کی ایک ایسی نئی سازش کی جانکاری دنیا کو لگی ہے جو حیران کرنے والی ہے شرولنکا کا ہممن ٹوٹا پورٹ وہی بندرگاہ جس پر چین ایک صدی کے لیے قبضہ جمع چکا ہے چین نے شرولنکا کو قرض کے جال میں پھسا کر 99 سال کے لیے یہ بندرگاہ لیز کر لیا لیکن اب اسی پورٹ پر چین کی خوافناک سازش کی جانکاری ملی ہے چین کا ایک جہاز اس پورٹ پر پہنچنے پر ہڑکمپ مچ گیا جہاز میں ایٹمی زخیرہ لدہ ہوا تھا لیکن چین نے شرولنکا کو بنا بتائے جہاز کو ہممن ٹوٹا پر روک دیا چین کے اس جہاز میں یورینیم ہیکسا فلورائیڈ لدہ ہوا تھا جو بہت قطرناک ریڈیو آکٹیو پدارت ہے خبر ملنے پر شرولنکا کے ہاتھ پاؤں پھول گئے جس کے بعد چین کو اپنے پاپ کی گچری ترنت روانہ کرنے کے لیے کہہ دیا گیا شرولنکا کو بھی احساس ہو چکا ہے کہ چین کے جال میں فس کر بڑی بھول کر دی ہے لیکن دیر سے ہی سہی پڑوسیوں کی عقل ٹھکانے آنے لگی ہے ظاہر ہے تیس لاکھ سے زیادہ لوگوں کے قاتل چین کے خلاف جس طرح دنیا ایک جھٹھ ہونے لگی ہے اس سے بہت دن دور نہیں ہے جب ماو کا ملک صرف اتحاس کی ہی کتابوں میں ملے گا ایک ہفتے کے دوران جس طرح چین کے خلاف کئی دیش ایک ساتھ آ چکے ہیں اس سے بیجین کے تانہ شاہوں میں خوف ہے خوف اس بات کا کہ کورونا سے تو بچ کئے لیکن چائنیز وائرس سے کرہاتی پوری دنیا روحان کے پاپ کا بدلہ ضرور لگی آگے بڑھتے ہیں بات دیش کی کرتے ہیں اسپتالوں میں ڈاکٹر، نرسز اور فرنٹ لائن ورکر ایک ایک زندگی بچانے کے لیے جدو جہد کر رہے ہیں تو سرکار بھی وائرس سے بطر ہوتے حالات سے نپٹنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے ایک مہینے کے دوران دیش کے حالات دیکھ کر زیادہ تر جنتہ جاگرک ہو چکی ہے لیکن اب بھی کئی لوگ کورونا کیارئر بند کر گھوم رہے ہیں یہ رپورٹ دیکھئے کورونا تا کوہرام دنیا دیکھ رہی ہے تلتل کر مرتا انسان دنیا دیکھ رہی ہے اسپتالوں میں سانسوں کا سنکٹ ہم دیکھ رہے ہیں وائرس سے لمبی ہوتی بیماروں کی کتار آپ دیکھ رہے ہیں شہر شہر خوف کا درشے ہم سب دیکھ رہے ہیں وائرس سے بچنے کے لیے ماسک ہم پہن رہے ہیں آپ پہن رہے ہیں لیکن کئی لوگ نہیں پہن رہے ہیں کیوں نہیں پہن رہے ہیں دلیلیں سنیے مارک سے ہوا گھر میں لگ رہی ہے اس میں تال جاتا ہے نیچے تھوڑا اسے اس کی ویسے نیچے آگیا ہے سوری گلتی ہوگی سوری سوری سے گلتی ہوگی سمجھ سے یہی ہے دیکھو گرامیر مطلب چھتر میں جاتا ہے لوگ ایجوکیڈڈ نہیں ہوتے ہیں انہیں اتنی نولیج نہیں ہے کہ ماسک لگانے سے ہمارے مطلب سوات کے لیے فائدہ ہے بہت اور سرکار جو کر رہی ہے ہمارے لیے بہت ہمارے سوات کے لیے اچھا کر رہی ہے ہم چھوٹے بچے ہیں تو ہم سب نے بھی مارک لگا رکھا ہوں یہاں پر بڑوں کو بھی مارک لگانا چاہیے ہم سب نے مارک لگا رکھا ہے بڑوں کا بھی یہ فرض ہے مارک لگانا اپنے بہانے ہیں اپنی دلیلیں ہیں لیکن جس ماسک سے زندگی بچ سکتی ہے وہیں ماسک پہننا کئی لوگوں کے لیے سب سے بڑا ٹاسک ہو چکا ہے خود سنیے کیوں نہیں پہن رکھا ہمیں پتہ نہیں کیا نہیں پتہ آپ کو ماس پہننا جاتا ماس سکول نہیں لگتی ہے تبیت خراب ہے ابھی تک جب بھیڑ میں سرزو لگائے تھے اب خالی تھی پاس میں یہی گھر ہے اسی لئے ہم نہیں لگائے پاس میں گھار ہے تو کیا کرونا پاس میں نہیں آپ کو ہے جانتے تو ہوں پھر کیوں نہیں لگائے ابھی لگائے ایسا نہیں ہے کی پتہ نہیں ہے سب جانتے ہیں کی کورنا سے بچنے کا ذریعہ ماسک ہی ہو سکتا ہے لیکن مانے کون ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف دیش کے کسی ایک حصے کا قصہ ہے بڑے شہروں سے چھوٹے قسموں تک چلے جائیے چہرے وہی ہیں بہانے بھی وہی ہیں سب جانتے ہیں سب سے ہی ہیں سب سے ہم نے روک کے رکھی ہے اور جو سب سے ہرارے والے تھے ان کو پیدل بھیجا رہے ہیں وہ لوگ باگی ٹیکسیاں روک لی ہم نے یہاں پہ یہ حالہ تب ہے جب کئی راجوں میں ہزار سے تک ہزار تک کا جرمانہ لگائے گیا ہے کن کئی دھیر ایسے ہوتے ہیں جنہیں بات سمجھ ہی نہیں آتی موسیقی جان ہے تو جہان ہے اور موجودہ بخت میں ایک عدد ماسک سے ہی جان بچ سکتی ہے کئی لاپرباح لوگوں کی بدھی ٹھکانے پر لانے کے لیے شہر شہر پولس چیکنگ کر رہی ہے لیکن دھوس دکھانے والے بھی پیچھے نہیں ہیں اب ذرا یو پی کے کشینگر کا ماملہ ہی لے لیجے پولس چیکنگ کر رہی تھی ماسک نہ پہننے والوں کو ہدایت دے رہی تھی اس دوران ایک شخص کو بینہ ماسک کے پکڑا داروگا جی نے سمجھایا بتایا کہ ماسک پہننا کتنا ضروری ہے اسی دوران ہلکا تھپڑ بھی مار دیا لیکن سمجھنے کی وجہ شخص پولس کو ہی تھپڑ مار کر پرار ہو گیا اب ایسے لوگوں سے تو سختی سے ہی نپٹا جا سکتا ہے کورونا کے بھی شنکال میں ماسک ضروری ہے لیکن کئی کے لیے یہ مجبوری ہے اسی لیے ناک کے نیچے پہنیں گے یا پھر تھوڑی پر سرکا لیں گے کوئی کان پر لٹکا کر گھومتا ہے تو کوئی شیشناک کی طرح گلے میں لٹکائے پھٹتا ہے پوچھو تو بہانوں کی ڈکشنری حاضر ہے مہاماری ہے مرض ہے اسی لیے ہم سب کا بھی فرض ہے اپنی ذمہ داری کو سمجھیں بہانوں کی بجائے ساہدھانی کو سادھن بنائیے تب ہی کورونا کو مات دی جا سکتی ہے ورنہ یہ دور نہ جانے کتنی جانے لے گا کوئی نہیں جانتا مہاماری کا یہ دور بہت خوفناک ہے اسی لیے کورونا کو ہرانے میں ہر شخص کی بھاگیداری ضروری ہے لیکن کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو ایک ایک جان بچانے کے لیے اپنی جان داؤں پر لگانے سے بھی نہیں ہچکتے ناکپور کی پرگیا ایسی ہی سہاسی کورونا وارئر ہیں ناکپور کی رہنے والی پرگیا پیشے سے ڈاکٹر ہیں اور ناکپور کے نجی اسپتال کے کووڈ کیئر سینٹر میں سیوائے دیتی ہیں سالات بے قابو ہونے کی وجہ سے انہوں نے کام پر لوٹنے کا فیصلہ کیا لوگ ڈاؤن کی وجہ سے کوئی سادھن نہیں ملا تو اپنی سکوٹی سے سات گھنٹے میں ایک ساسی کلومیٹر کا سفر پورا کر اسپتال پہنچی اور اسپتال پہنچتے ہی مریضوں کے علاج میں لگتے ہیں کورونا کال میں سیوہ کے جذبے کی وہ مثال دیش کی اس بیٹی نے پیش کی ہے اسے ٹی وی نائن بھارت ورش بھی سیلیوٹ کرتا ہے پروہ دیش کی میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک اپنا خیال رکھیں سرکشت رہیں سابدھان رہیں نمسکات موسیقی